بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصدی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحبہ ہیں زارہ ان کا سوال ہے السلام علیکم اوجہ ارومہ الارہ افوسط امثال ارمہ اور عمرہ کے ریل میننگ بتا دیں اور اینہ نیم کی ریل پر رونانسیشن بھی بتا دیں جو کہ ایک حور کا نام ہے جلدی نام رکھنا ہے اس لئے بتا دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جو پہر نام آپ نے پوچھا ہے اوجہ اوجہ اگر اس کو اوجسے مانتے ہیں ہمزہ کے ساتھ میں اوج اوج اس کے مناتے ہیں بلندی کے جو بلندی ہوتی ہے تو اچھائیں ہوتی ہے اس کو اوج کہتے ہیں اسی سے ہی اگر اوجہ پڑھتے ہیں تو اوج سے اوجہ کے مانائیں گے بلندی اچھائیں اونچہ بلند تو یہ نام منا کے رتباس رکھا ت screamed اوجہ ہمزہ کے ساتھ اس کو اگر مانتے ہیں تو اور اگر اوجہ اس کو مانتے ہیں آئین کے ساتھ میں اوج سے اوجہ تو اوجہ اس کے معنی آئین سے آئیں گے لوٹنا واپس ہونا تو اس کے معنی ساتھ بہتر نہیں بنتے آئین کے ساتھ میں دوسرا آپ نے پوچھا ہے ارومہ ارومہ اگر اس کو مانتے ہیں ہم عربی زبان کی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حمزہ کے ساتھ میں ارومہ اس کے معنی آئیں گے درخت کی جڑ اور نسب کے ارومہ حمزہ کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں اور باقی یہ ارومہ جو لفظ ہے یہ انگلیس زبان کا لفظ ہے انگلیس زبان میں ارومہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کے مہکے کے انگلیس زبان کا یہ لفظ ہے انگلیس زبان کی اعتبار سے یہ نام اس کے معنی آتے ہیں تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے چونکہ انگلیسی کی اعتبار سے نام نہیں رکھا جائے عام طور پر یہ غیروں کے ہاں بھی چونکہ عام طور پر یہ غیروں کے ہاں رکھے جاتے ہیں نام اس طریقے کے انگریزی کی اعتبار سے اس لئے ہم کو بہتر یہ ہے کہ ہم اسلامی نام رکھیں تو ارومہ عربی کے اعتبار سے کر دیکھا جائے تو درخت کی جڑ اور نصب کے معنی آتے ہیں تو اس کا بہتر اس کے معنی نہیں بنتے اس لئے نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے ایک نام پوچھا ہے آپ نے الارا الارا نام حمزہ کے ساتھ ہو یا عین کے ساتھ ہو کافی تلاش ہم نے کیا تلاش بی سی آر کے باوجودیاں نام کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل نام معلوم ہوتا ہے اس لئے نام بھی ہم نہ رکھیں اور افوسط نام یہ بھی بیمانہ نام ہے ایک محمل نام ہے یہ کہیں سے کہیں تک لغت کے اندر موجود نہیں ہے یہ نام بھی بالکل نہیں رکھا جائے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے امثال یہ سا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے امثال امثال سا کے ساتھ اس کے ہمارے آئیں گے یہ مثل کی جمعائیگی مثالے ہم رتبہ برابر بہت ساری مثالیں جیسے مثال بیان کی جاتے ہیں تو اس کو مثال کو کہتے ہیں امثال بہت سی مثالیں تو یہ نام رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتے لیکن مانا اس کے بھی اتنا بہتر نہیں بنتے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں ارما ارما جو لفظ یہ آئین کے ساتھ اس کو اگر پڑھتے ہیں تو اس کے مانائیں گے سخت متشدد ہونا بدمزاج ہونا تو ارما نام بھی مناسب نہیں ہے اور ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے امرہ یہ آئین کے ساتھ آئے گا امرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس کے مانائیں گے سر پر رکھی جانے والی شے پگلی تو امرہ نام سب سے بہتر ہے اس کے اندر چونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام بڑا مبارک ہے بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں اینا یہ حور کا نام گزرا ہے تو اینا نام بڑی بڑی آنکھو والی یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کا پرونانسیشن یاد ہے جو میں نے بتلایا ہے تو یہ نام ان میں جو پوچھے آپ نے اینا اور امرہ اور اسی طریقے سے اوجہ یہ تین نام اس میں رکھ سکتے ہیں باقی نام جو آپ نے پوچھا ہے یہ مناسب نہیں ہے ان کے مانا بہتر نہیں ہے اور زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازوار متحرات کے نام رکھیں نیک خاتن کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے بہتر ہے بائیت برکت ہوتا ہے فقدر اللہ علم